ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے ناظرین مسلم لیکن نواز کہہ رہا ہے نما آتا تیرڑ آج سینئر انکر پرسن اور دلیر خاتون یشفین جمال کے ہتے چڑھ گئے یشفین جمال نے اس طرح کے ساکت اور کڑوے سوالات کی ہے کہ کسی سوال کا بھی جواب اس شخص کے پاس نہیں تھا بلکہ اس کے پہنچ سے بھی پسینے چھوڑ گئے ناظرین ویڈیو ملادہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ لوگ نو مئی میں ملوث تھے بہت ساروں کے تو نام شروع میں چل گئے ایک ایک پریس کانفرنس کی انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا اس کے بعد نہ کوئی نو مئی انہوں نے کبھی کیا تھا نہ وہ کبھی موجود تھے وہ کوئی اگزسٹ نہیں کرتے ہمارے پولیٹیکل اس کے اوپر جو ہمارا وہ ہے پورا سیناریو ہے اس کے اندر یہ کیسے ہوا اس کے نو مئی کے فیصلے پر یا نو مئی کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تو پی ٹی آئی بھی پیچھے تو نہیں ہٹ رہی سر عمران خان تو بلکہ کہتے ہیں ویڈیوز نکالیں سی سی ٹی ٹی وی فوٹیجز نکالیں تاخیری ہر وی استعمال کر رہے نا کوٹس کے اندر وہ ملٹری کوٹس کے لیے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے کارکنان کے خلاف کوئی خاص شواہی دیکھ تو پیش نہیں کیے گئے آپ یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ سکتی ہیں نو مئی کے واقعے کے اندر خود کھڑی موقع پہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں موقع پہ موجود ہیں ان کا بھانجہ آسان نیازی موقع پہ موجود ہے ویڈیوز موجود ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ویڈیوز موجود ہیں کہ جی ایش کیو پہنچو ویڈیوز موجود ہیں کہ کور کمیٹر ہاؤنس کا گھراؤ کرو یہ خط آج کیوں خیال آیا بدیال صاحب کے دور میں خط کیوں نہ لکھا گیا یہ سمجھا دیں کہ انہوں نے کونسی ایسی بات کہی ہے جو کہ نہیں ہے کیا آپ لوگ ماضی میں یہ نہیں کہتے رہے کہ عدلیہ پر دباؤ ڈال کے میاں صاحب کے خلاف فیصلے لیا جاتے رہے ہیں کیا آپ کو بھی چھوڑ دیں اس ملکی کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں جس نے کسی ٹائم پر یہ الزام جو ہے وہ یہ الگیشن نہ لگا یہ تو کوئی نئی بات کر رہے تھے بابر ستار صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر ستار صاحب نے جو بات کی کہ مجھے پیغام دیا گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بتائیں یہ پیغام کس نے دیا کس کی بحاف پر دیا پوچھے نا سر یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کاتھی پروسس کا آغاز کریں ان سے پوچھیں دیکھیں نا دو بندوں کے درمیان ایک کانورسیشن ہے ایک اٹونی جنرل ہے ایک جاج صاحب ہے اب آپ اس بات کا نوٹس لے لیتے ہیں کہ آپ کی جو گرین کارڈرز پر بات ہو رہی ہے آپ کے کاروباروں پر بات ہو رہی ہے آپ کی پراپرٹی پر بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی اوپر جب سوشل میڈیا کی اوپر پاکستان کی سالمیت پر حملے کیے جاتے ہیں تب آپ نوٹس کیوں نہیں دیتے ہیں اور دیکھیں آپ ایک پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں آپ جواب دیں ہیں اس میں ان کو دیکلیئر کرنی ہے اپنی پرسنل انفرمیشن لیکن کیا وہ پبلک ہو سکتی ہے آپ پولیٹیشن ہے سکریم جیوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس کا موو ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایسٹ بیونڈ مینز ہوں آپ نے دیکھا ابھی ایک جج صاحب نے ریزائن کیا ریزائن کرنے کے باوجود ان کا ریفرنس منطقی انجام تک پہنچا ان کے ایسٹ بیونڈ مینز پروو ہوئے تھے تو دیکھیں یہ آپ کو چھوٹ نہیں ہے کہ آپ جتنی ملکی پراپرٹی بنائیں اور ملک سے باہر بنائیں میں یہ سمجھتا ہوں اس تناؤ کو کم کرنے کی ضرورت ہے مگر یہ جو ایک شوق نظر آتا ہے ہیڈ لائنز میں آنے کا ایک ہیروائزم نظر آتا ہے آپ کو یہ کام نہیں ہے دیکھیں آپ ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں آپ کا سوشل سرکل بڑا وائڈ ہے اب آپ شادی بیعہ کی تقریبات میں جاتے ہیں کیا کوڈ آف کانڈک اجازت دیتا ہے اتنی سوشلائزم نہیں دیتا تو میرا میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ناغوار بات گزری تھی اور آپ اٹورنی جنرل کو اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ مناسق نہیں لگا آپ کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے اور یہ روایت ہے کہ اٹورنی جنرل ایز ای بریج ایکٹ کرتے ہیں بٹوین دہ سٹیٹ اور جیڈیشری وہ پرنسپل لاؤف سر ملک کے تو انہوں نے تو صرف پیغام رسانی کی آپ لوگوں نے لگ رہا ہے آپ سے ایک پوائنٹ پر فوکس کر رہے ہیں اس پورے پرابلم کے اندر کے اٹورنی جنرل والا جو معاملہ ہوا تھا وہ تو بروڈر ایشو کی طرف اشارہ نہیں کر رہے وہ تو بڑے بڑے نام لے رہے ہیں کہ مجھے کال جاتی رہی ہے مجھے اپروچ کیا جاتا رہا ہے مجھے کہا جاتا رہا ہے it goes beyond the اٹورنی جنرل ایک کی عریف نہ تو کوئی ثبوت دیا نہ تو اس کی کوئی ٹائم لائن بتائی نہ تو اس کی تاریخ بتائی یہ اٹورنی جنرل والا واقعہ اس کی ایک بنیاد بنی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غلط پورٹرے کیا گیا ہے اور یہ خط آج کیوں خیال آیا بدیال صاحب کے دور میں خط کیوں نہ لکھا گیا جو انٹرنل پولیٹکس کی میں بات کرتا ہوں وہ سامنے آتی ہے کہ کوئی گروپنگ نظر آ رہی ہے تاثر یہ کہ کوئی گروپنگ ہے تو ایک آپ کی تیو جسٹس ہے جن سے روز صبح شام آپ کی ٹی بریک کی بھی مراقعات ہوتی ہے تو why write a letter and then publicize it آپ ان سے بات کریں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ میں نے فلاں موقع پر آپ سے بات کی تھی آپ نے نوٹس نہیں لیا پہلے چھے ججز نے خط لکھا یہ بھی گلے نہیں پڑ جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے آپ نے ان writing کیوں نہیں لائے آپ قانون دانے record پہ کیوں نہیں لائے پہلے چھے ججز نے خط لکھا اس کو take up کیا گیا وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیز جسٹس سے communication کے اور بھی طریقے ہیں ہاں اگر آپ نے headlines میں آنا ہے آپ تشیر پسند کرتے ہیں آپ ایک کو point proof کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کیا ہوگا بٹ اٹونی جنرل سے جو چینل ہے پھر اس کو بند کرتے کہتے کہ اٹونی جنرل آج کے بعد مجھے اپروچ نہ کیا کریں سکل جو عمران خان صاحب کی جو نیاب والا معاملہ ہے اس کے اندر جو سکائپ پہ آن لائن پیشی والی بات ہے حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو وہ کریں منج کریں اس کو ارگنائز کریں ہوگی ایک تو یہ بتائیے کہ ان کو پریزنٹ کیا جائے گا اب وہ ویڈیو لنک پہ ہونا ہے وہ پیش کر کے ہونا ہے جیسے بھی ہونا ہے سکائپ کا آن لائن کہا گیا جو بھی عدالت کی ڈیریکشن ہوگی اس کو ہم نے فالو کریں گے ویڈیو لنک پہ پیش کرنا ہے تو کریں گے اگر ویڈیو لنک پہ کرنا ہوگا تو کریں گے بلکل اگر عدالت کی ڈیریکشن ہوگی حساس معاملات کیوں ہم بات کر رہے ہیں نو مئی حساس پرین ایک ایشو ہے پچھلے ایک سال سے اسمول کا نگران حکومت کی ایک جو کمیٹی بنی تھی اس کی ایک رپورٹ آپ کو پتا ہے وہ منظر عام پر آئی اچھا رپورٹ کے اندر بڑی کلارٹی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے کارکنان کے خلاف کوئی خاص شواہی دیکھ تو پیش نہیں کیے گئے دوسرا انہوں نے اگر آپ اس کی پوری جسٹ نکالیں تو اس وقت نگران حکومتوں کو کہیں نہ کہیں اور پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے کیا کریں گے سر جو نگران وزیر اعلیٰ تھے وہ تو بڑے امپورٹن منسٹر ہیں اس وقت کیابنٹ کے اندر جو اس وقت آئی جی تھے پولیس کے ان کو تمغے دیا جا رہے ہیں تو کیسے ایک آنٹی بیلٹی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے آپ یاسپین راشد صاحبہ کو دیکھ سکتی ہیں نو مئی کے واقعے کے اندر خود کھڑی موقع پر عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں موقع پر موجود ہیں ان کا بھانجہ آسان نیازی موقع پر موجود ہے ویڈیوز موجود ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ویڈیوز موجود ہیں کہ جی ایش کیو پہنچو ویڈیوز موجود ہیں کہ کور کمیٹر ہاؤس کا گھراؤ کرو اور یہ جیو فینسنگ سے یہ پروون ہے کون کون لوگ وہاں موجود تھے کون کون لوگ وہاں موجود نہیں تھے نگران حکومت سے یہ سوال بار بار پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں کہ روکا کیوں نہیں یہ چاہتے تھے لاشیں گریں یہ چاہتے تھے کہ اتنی وہاں پہ اگریشن اور مہازہ رہی ہو جائے کہ تین چار بندے وہاں قتل ہو جائیں اور ہم اس سیچیوشن کا فائدہ اٹھا کے کیا اس کا فائدہ اٹھا کے ایک تختہ اُلٹنے ہر چیز کا دیکھیں اگر نہیں روکا گیا یا ایک ہمارے بی آئی جی اسلامباد ہیں علی ناصر عزوی ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی پتھراؤ ہوا تو آنکھ ضائع ہو میرا گھر قریب ہے مجھے پتا ہے کہ ہم نے کس طرح موبز کو آتے جاتے دیکھا پوری رات تو بات یہ ہے کہ یہ مسلح جتھے جو پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اقتدار چھینا چاہتے تھے اور ایک سازش تھی آرمی چیف کے خلاف آرمی کے انسٹوشن کے خلاف یہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے تھے اب اس کو اگر بروڈ فور سے نہیں روکا گیا تو اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ کوئی وہاں پہ قتل و غارت نہ ہو جائے تو یہ قتل و غارت چاہتے تھے اتہی آسانی سے جانے دیا گیا یہ ایک سوال نہیں ہے نہیں دیکھیں جانے نہیں دیا گیا کچھ چیزوں کو تو قارڈن آف کیا جا سکتا تھا دیکھیں جتنے ہمارے سپائی زخمی ہوئے میں نے آپ کو ڈی آئی جی کا بتایا اس کی یہ کہ آنکھ ضائع ہو گئے مضامت کی گئی ایک افسر بچارہ کوئی کمانڈر ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑا کے روک رہا تھا کہ جی نام مت کرو یہ کام بٹ اگر مضامت بڑھ جاتی اور چار پانچ بندیں قتل ہو جاتے یہ لاشیں اٹھانا چاہتے تھے عمران خان صاحب اور چاہتے تھے کہ ان لاشوں کی بنیاد میں وہ کلیم کرنے کے لیے انقلاب آگے لیکن وہ آوائیڈ کرنے کے لیے جو ہم نے کیا وہ صحیح راستہ تھا جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے تین بجے شروع ہوئے پروٹسٹ کا سلسلہ اور چھ بجے آگ لگ گئی تھی جناح ہاؤس کو تین گھنٹے صوبائی حکومت کہیں منظر آم پر نہیں دیکھیں اس دوران لوگ زخمی ہوئے اسی دوران دی آئی جی کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوئی اسی دوران ریزارز منگوائی گئیں ایکسٹرا فورسز منگوائی گئیں وہاں پہ روکا گیا بٹ اوویسلی جب ایک مشتہل حجوم ہو آپ ایک لیمٹ تک ہی روک سکتے نا اس کے بعد آپ کو گولی چلانی پڑتی ہے تو گولی چلانے کے آرڈر کسی کو نہیں تھے اور نہ ہونے چاہیے کسی بھی پروٹسٹ کے مہم گئے بٹ یہ ایک منظم منصوبہ تھا طریقہ انصاف کا اور یہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف ایک سازش تھی اور جیوڈیشری سے میری درخواست ہے کہ ان کیسے اس کا جلدہ جل فیصلہ کیا جائے ورنہ یہ آئے دن یہ دوبارہ سے واقعہ تکیئے مجتہیل حجوم پر میں واپس آتی ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلانے کا حکم نہیں ہونا چاہیے رینجرز نے کشمیر میں گولیاں چلائیں ہیں سر تین چار شہادتیں بھی رپورٹ کی گئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو ہوا بڑا آسوسناک ہے پولیس کی بھی شادتیں نہیں ہیں بہت حساس ہے نا اس کے آپٹکس بہت برے ہیں جس طریقے سے دیکھیں نا جس طریقے سے وہ ایک میں چل رہی ہے پولیس فائلے کوئی پہاڑی سے نیچے پھینکا جا رہا ہے دیکھیں بڑے آسوسناک واقعات ہوئیں مگر ہیونگ سیڈ دائٹ بروقت وزیراعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور موقع پر فیصلہ کیا مجتہیل حجوم کی سر آپ نے بات کی ہے جو قیادت کر رہے تھے اس کی آپ لوگ جو کہتے ہیں ظاہرہ ان کی لیڈر تھے عمران خان صاحب وہ اس وقت کیوں کہ جیل میں تھے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ وہیں سے کیا گیا جو کچھ ہوا نو مئی کو ان سے مذاکرات کی ان سے بات تو بات چیپ کی جو بات وہ کبھی سر اٹھاتی ہے اچھا میں نے آپ کو دیکھا آپ بڑا کنسسنٹلی کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ ناہمکین ہے لیکن آپ کے جماعت کے بڑے سینئر ایسے نام جو کہ اس ملکی سیاست کے بڑے نام ہیں وہ کہتے ہیں ناہوزیر ہیں رانہ صاحب کی میں بات کروں رانہ صاحب کی بات کو سیاکو سباک سے ہٹ کے پیش کیا گیا بات یہ ہے کہ آپ نے نو مئی کے حملے کروائے آپ نہ اس کو اون کرتے ہیں نہ اس کی مضمت کرتے ہیں نہ اس پر شرمندہ ہیں نہ ندامت کا اظہار ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس پر معافی نہیں مانگتے اور سزائی نہیں ہوتی ان لوگوں کو تب تک کوئی بات چیت عمران خان سے تو نہیں ہونی چاہیے دوسرا جیل سے آئے دن میرے سے بات کرنے اگلے دن گالیاں میرے سے بات کرنے اگلے دن تنقید اب یہ بات کا پیغام جن کو دے رہے ہیں انہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس ذہنی کیفیت کا آپ شکار ہیں کہ ایک دن آپ بات چیت کی آفر کرتے ہیں اور اگلے دن تنقید شروع کر دیتے ہیں تو یہ کئی دفعہ جیل میں اللہ تعالی برے وقت سے سب کو بچائے جیل میں ایسی انسان کی ذہنی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ساتھ کیا ہوں کہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ اس کے لئے ہو رہا ہے تو لیکن آپ یہ بات اپنی پارٹی میٹنگز کے اندر کیوں نہیں اٹھاتے سر کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا یہ ایک انٹرویو نہیں ہے بے شمار انٹرویوز ہیں جس میں رانہ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے گرانڈ ڈائلوگ کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے اور عمران خان کی ادم موجودگی میں بھی ڈائلوگ نہیں ہو سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے ڈائلوگ ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے پٹی آئی سے بھی انکلودڈ پٹی آئی سے بلکل ہونا چاہیے مگر یہ جو ملکی سالمیت کو دعو پہ لگا کے مذاکرات ہیں یہ نہیں ہو سکتے نو مئی کا فیصلہ ہو جائے مذاکرات کر لیں مگر یہ ملک دشمن الیمنٹ کو پروان چڑھانا پرموٹ کرنا آپ نے اتنا اس ملک میں ظلم کیا کہ آپ نے نیشنل ایکشنل پلان کو سائیڈ پہ رکھ کے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے آپ نے دہشت گردوں کو رہا کیا اس کے بعد جو دہشت گردی کے لہر آئی اس کا ذمہ دار کون ہے پھر نو مئی کے حملے کر دیئے دیکھیں ان چیزوں کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد بذاکرات موسٹ ویلکم لیکن نو مئی کے فیصلے پر یا نو مئی کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے تو پی ٹی آئی بھی پیچھے تو نہیں ہٹ رہی سر عمران خان تو بلکہ کہتے ہیں ویڈیوز نکالیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں تاخیری حربے استعمال کر رہے نا کوٹس کے اندر وہ ملیٹری کوٹس کے لیسٹے لیا ہے کیوں فیصلے نہیں ہو پارے وہ ملیٹری کوٹ کے ٹرائل کے خلاف نہیں پر دیکھیں نا کم سزا والے لوگ ریلیز بھی ہوئے اور جن کے ٹرائل spendng ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ٹرائل کریں ان کا جلدی کریں بلکہ آپ کو نہیں رہتی جن کی �ils ہو رہی ہیں وہ اس کیس کو ویکن کر رہے ہیں وہ تو اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ آدھے لوگوں کو جیل میں رکھا ہے ان کا کوئی فیصلہ یا کوئی سزا نہیں ہو رہی ہے ان کو باقی عادوں کو بیلز ملتی چلی جا رہی ہیں ہر کسی کی کیس کی اپنی نویت ہے نا کچھ سنگین جرائے میں ملوث ہیں کچھ کا جرم کم ہے تو اس کے مطابقی معاملات آگے چلیں گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے کیاپٹل ہل کا فیصلہ نہیں ہوا بلکل میں ہوتا 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 ہے تو یہ جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ آئندہ اسے واقعات نہ ہو سکیں مگر عمران خان صاحب کی جی ایمولمنٹ ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے آپ کی تینوں بہنیں ان پر پرچہ کیوں نہیں ہوئے میں یہ سوال کرتا ہوں دیکھیں نا نورین خان صاحبہ عزمہ خان صاحبہ علیمہ خان صاحبہ تینوں ماں موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر باقی خواتین پر ہوگئے ان پر پرچہ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ میرا سوال ہے میرا خیال ہے میرے خیال میں یہ اس لی نہیں ہوا ہماری ایک رباداری ہے کچھ تریڈیشنز ہیں بہت ساری خواتین آپ کو پتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور وہ تو اس وقت جیل میں ہیں خان صاحب کی بہنوں کو کوئی سپیشل سٹیٹس ہے شاید کس نے دیا یہ اس وقت کی یہ بڑا دلچسپ ہے ویسے آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ان کی ابھی بھی سہولتکاری ہو رہی ہے کون کر رہا ہے میں تو نہیں کہتا کہ سہولتکاری لیکن نون لیگ والے کہتے ہیں ایک خط آیا ہے لوڑ جریشری کے جاجز کا جیسے اس محسن افتر کیانی کے حوالے سے کہ وہ بلا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں یہ خط میں نے کہیں پڑا ہے وہ لوگ نو مئی میں ملوث تھے بہت ساروں کے تو نام شروع میں چل گئے ایک ایک پریس کونفرنس کی انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا اس کے بعد نہ کوئی نو مئی انہوں نے کبھی کیا تھا نہ وہ کبھی موجود تھے وہ اگزسٹ نہیں کرتے ہمارے پولٹیکل اس کے اوپر جو ہمارا وہ ہے پورا سیناریو ہے اس کے اندر یہ کیسے ہوا سر دیکھیں ہر کسی کی خلاف ایویڈنس موجود ہے نہیں اندلی باباس صاحب کوئی نہیں پوچھ رہا خدیجہ شاہ اسی گاڑی میں موجود تھی نو مہی جیل کاٹی انہوں نے جیو فینسنگ سے لے کے ویڈیو ایویڈنس تک جس کا جتنا جرم ہے وہ کوٹس کا کام ہے اس کو کرنا کوٹس اگر اس ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے سمجھیں گی کہ کسی کا کردار زیادہ تھا یا کام تھا یہ تو کوٹس نے کرنا ہے کوٹس سب تو بات گئی نہیں نا اندلی باباس ہے مراد راس ہے ان کی بات کھا نہیں جب پرچہ ریجسٹر ہوتا ہے تو معاملہ کوٹ میں ہی جاتا ہے یہ کوٹس نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی جلدی فیصل ہو جائے اتنا رہتا ہے رہوف حسن صاحب کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں وہ دیکھا ہے سب کے سامنے ہیں ان کو میں پروائیڈ کروں گا وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کی فوٹیجز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہیں سی ٹی وی فوٹیجز سب کے پاس موجود ہیں کسی در تشریف لائیں ہم دکھا دیتے ہیں ان کو ساری فوٹیجز اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں بڑے میاں صاحب بڑے میاں صاحب پارٹی پولٹیکس کر رہے ہیں کل کل آپ نے فوٹیج نہیں دیکھی پنجاب میں ہیلتھ کی میٹنگ انہوں نے چیئر کی اور وہ فلی فلی ایکٹیو ہیں ہمارا سی ڈبلیو سی کا اجلاس آرہا ہے سیٹرڈے کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اس کو وہ چیئر کرنے جا رہے ہیں نواز شریف بہت بڑے پولٹیشن نہیں ہے بیونڈ پارٹی پولٹیکس نہیں ہے وہ خالی پارٹی اور سوال میں کانٹیکس میں کر رہی ہوں مولانا فضل احمان نے کہا ہے کہ میاں صاحب اس لیے کئی منظریں آپ پر نظر نہیں آتے کیونکہ جو کچھ ہوا آٹھ فروری کو وہ متاثرہ فریق ہے اس کے دیکھیں یہ متاثر غلط ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائیے ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اینکر یشفین جمال نے سوال کی ایک سوال کا بھی جواب اس شخص نے اچھے طریقے سے نہیں دیا بتا کہ ہر سوال جو ہے وہ اس کی ٹال مٹول کرتا رہا ناظرین یہ مسلم لیک نواز والے جتنے بھی ہیں ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اسی طرح یہ کرتے ہیں اور آگے سے جب ان کے بات اپنے پہ آتی ہے تو غصہ کرنے لگ جاتے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی اطاعتارد کے بارے میں کہہ رہا ہے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رہا لازمی دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ